اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ دوستو کیسے ہوں امید کرتا ہوں خیرت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنی افضا مان میں رکھیں ملچہ دوستو آج ہم کوئی ریویو نہیں کر رہے اور کسی گانے میں بات نہیں کریں گے کسی کا انٹرویو نہیں کریں گے آج میں آپ کو ایک بزنس کے بارے میں بتاؤں گا ایک بزنس آئیڈیا شیئر کروں گا آپ سے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کرونا کے بارے ہیں وجہ سے بہت سارے لوگ بیروزگار ہوئے ہیں ایسے حالات میں کئی دھروں کے چولے ٹھنڈے ہوئے ہیں تو ایک چھوٹی سی کوشش کہ اللہ کرے کہ کسی گھر میں فاقہ نہ آئے تو چلے شروع کرتے ہیں آج جی دوستو اچھا دوستو یہ ہے سپر مالا مال انامی املی ٹھیک ہے جی یہ خالی ڈبیا اچھا اس کی قیمت ہے پچاس پیسے یہ آپ کو پڑے گی پچاس پیسے میں ٹھیک ہے ہول سیر والی دکان سے آپ لیں گے تقریباً ہر شہر میں ہوتی ہیں جہاں سے یہ منیاری کا سمان ملتا ہے کلونے شہروں میں ملتا ہے نا ہول سیر میں بڑے شہروں میں دکانیں ہوتی ہیں ملتان میں بھی سمان اور لہود میں بھی ملتا ہے اچھا پچاس پیسے اچھا اس کے اندر آپ نے ڈالنی ہے املی یہ ہے کناب املی ٹھیک ہے یہ چھوٹا سا پیکٹ ہے یہ پوری لڑی ہوتی ہے یہ بھی آپ کو ملے گی پچاس پیسے میں ٹھیک ہے پچاس پیسے کی املی اور پچاس پیسے کی اس کی پیکنگ ہے ٹھیک ہے یہ ٹوٹل سامان ہو گیا جناب ایک روپے کا اسے رکھتے ہیں اب اس کے اندر آپ نے کیا ڈالنا ہے اس کے اندر جناب آپ نے ڈالنا ہے یہ ایک کھلونا پلاسٹک کا جیسے یہ چار بھائی پلاسٹک ہے ٹھیک ہے اس کی قیمت ہے بیس پیسے اچھا جی اور یا اب یہ ایلفہ بیٹ والے بسکٹ ہیں پھر گیا نیچے اچھا جی یہ ملتے ہیں ایک سو بیس روپے کیلو اور ایک سو بیس روپے میں تقریب پانچ چھے سو بسکٹ آجاتے ہیں ٹھیک ہے بہت ہلکے ہوتے ہیں بچپر میں سنا کرتے تھے نا ہوا سے ہلکے بڑے مزے کی ریو یہ بس ایسے ہی سمجھ لیں ہوا سے ہلکے ہیں یہ اچھا ہے اس میں ڈالنا ہے جناب یہ نکلی نوٹ یہ اتنی بڑی کافی نکلی نوٹوں کی یہ دس روپے میں مل جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے ایک غبارہ چھوٹا سا غبارہ اس کی بھی قیمت ہے بیس پیسے یہ آپ کو بیس پیسے میں پڑے گا ٹھیک ہے اگر آپ پیکٹ لیں گے بڑا اچھا دوستو ایک روپے بیس پیسے یہ والا غبارہ غبارہ نہیں لگانا تو آپ جناب یہ دو تین یہ بسکٹ ڈال دیں یا آپ وہ پلاسٹک والی انہوں نے ڈال دیں اچھا اس کے ساتھ آپ ڈالیں یہ چیز ہر پیکٹ میں نہیں ڈالنی کسی کسی میں ڈالنی یہ ہے ایک سادہ سا ہلکا سا ایک پینسل تراش اس کی قیمت ہے ایک روپے یہ دس سو روپے سے بارہ روپے درجن میں ملے گا آپ کو ٹھیک ہے ہولسل والی مارکٹ بوک سینٹر سے کسی بڑے بوک سینٹر سے آپ خرید سکتے ہیں ہلکی پوالٹی کا آپ ان سے لینے وہ تیام کے پاس جو یہ کسی بڑھیا یا لوٹری وغیرہ بناتے ہیں جو لوگ یہ لے کے جاتے ہیں ہولسل والی دکانوں سے ٹھیک ہے ڈیبی املی پینسل تراش ایک روپیا اور یہ ایک روپیا یہ ٹوٹل سمان ہو گیا جناب دو روپے کا اور بیچ میں ہم ڈال دیں گے خوبارہ بیس پیسے کا دو روپے بیس پیسے ایک آدھا نکلی نوٹ بھی ڈال دیں ٹھیک ہے یہ جناب ٹوٹل ہم حساب لگا رہے ہیں دو روپے پچیس پیسے میں نے جو سمان بنائیا یہ دیکھیں میں نے یہ ایک درجن املی تیار کیا اور یہ میں نے ایوریج نکالی ہے مجھے پڑھا ہے جناب جی دو روپے پچیس پیسے کا ایک پیس اب کیا روپنا کیا ہے جب آپ ڈبی لے کہیں گے تو آپ اسے جو بھی سو ڈیٹھ سو دو سو ہزار پیس جتنا بھی ہے اسے پہلے آپ ڈبی کو بنائیں تیار کریں ساری منہ آگے رکھیں بعد میں یہ جو املی ہوتی ہیں یہ لڈی شیپ میں ہوتی ہے ایسے نا کافی ساری جوڑی ہو تو اسے آپ جناب اس میں ڈالیں اس کے بعد ہم نے ڈال دیا اس نے یہ پینسل تراش گروہ نے آپ نے ہر ڈبی میں پینسل تراش ڈال دیا ٹیک ہے آپ کسی میں ریزر ڈالتے ہیں ہلکی ریزر مل جاتی ہے آپ کو اور ایسی چیزیں نہیں جاتی ہیں اچھا اس کے بعد آپ نے ڈالنا ہے یہ نکل نوٹ ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ ڈالیں گے یہ بسکٹ ہر ڈبی میں نہیں ڈالنا کسی میں بسکٹ ڈال دیا کسی میں بلاسٹک والا ڈالنا ڈال دیا کسی میں ببارہ ڈال دیا اچھا یہ ایسے کر کے آپ نے تیار کرنے یہ اپنے جناب آپ کو پڑے گا دو اور پہ پچیس پیسے میں میں لے گیا میرا انڈا آگیا میں دیسی انڈا کھا رہا ہوں آپ کا نہیں ہے مرگی کا ہے اچھا ویڈیو پوز کر رہا ہوں میں انڈا کھا دو ہاں جی انڈا میں نے کھا لیا ہے بڑا مزیگا تھا اچھا جی بات آگے بڑھاتے ہیں یہ ہم نے تیار کر دیا دو روپے پچیس پیسے میں ٹھیک ہے جب ہم اس کے پیکنگ کریں گے بڑی پیکنگ کریں گے چو بیس پیس کی پیکنگ کریں گے یاد رکھئے میں نے یہ بارہ پیس کی پیکنگ کی ہے آپ نے بارہ پیس کی پیکنگ نہیں منا لی ٹھیک ہے بارہ پیس پڑیں گے ستائس روپے میں آپ چو بیس پیس کی پیکنگ منائیں تاکہ آپ کا مال زیادہ سی لے چو بیس پیس آپ کو کتنے میں پڑیں گے چو بیس پیس آپ کو پڑیں گے چبون روپے ہم ٹھیک ہے Masters Deus ھیک ہے آپ دکاندار کو کتنے کی تیجої جنب آپ دیکھئے ہیں آپ دینجے ایک پیکٹ سو روپیے کا آپ کو کتنے ماں پڑا ہے شنون روپے میں ٹرانسپورٹیشن لگا لیں آپ چھے روپے لگا لیں ٹرانسپورٹیشن شاپر وغیرہ چھے روپے لگا لیں آپ آپ کو ساٹھ روپے پڑھ جائے گا ٹھیک ہے دکاندار کو دیں آپ سو روپے کا ہول سیل میں آپ کتنے پیسے بچا رہے ہیں آپ بچا رہے ہیں چالیس روپے ہول سیل میں اور دکاندار یہ بچوں کو دے گا پرچون میں پانچ روپے کی ایک ڈبیا ٹھیک ہے تو دکاندار کو بچے پیکٹ سے بیس روپے اور یہ ایسی چیتیں یار یہ تو پوری نہیں ہوتی دکاندار سے نا جو محلے گلی محلوں کے جو دکاندار ہیں یہ چیزیں بڑی بکھتی ہیں ان کے بچے چٹ بڑی چیزیں کھاتے ہیں کرونا کی وجہ سے بچے گھر پہ رہتے ہیں اور گھروانوں سے پانچ دس روپے لیے اور یہ چیز آیا تھی ہے پانچ روپے میں کھلونا نکل آیا اندر سے بچے بڑے خوش آیا تھے یار میری پینسل نکلی ہے تراش نکلے میرا نوٹ نکلے اور غبارہ نکلے اتنی اتنی چیز کے ساتھ بچے خوش آیا تھے اور یہی چیز یعنی یہ چیز آپ نے کیش کرنی ہے بچوں کی بچوں کی نفسیات سے دیکھیں نا یہ نفسیات یہ ساری بچے یہ چیزیں پسند کرتے ہیں لاٹری بغیرہ یہ چھوٹے چیزیں آپ نے اسی چیز کو کیش کرنے آپ یہ چیزیں مارکٹ میں لے کے جائیں بڑی زبردست سیل ہے اس کی اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں یہ چیز آپ کو ویل پھول کامیاب کرے گی بڑا زبردست پروفٹ مارجن ہے اس کو میس مت کریں بڑا ہی پیارا میں آپ کو بیزنس آئیڈیا بتا دیا رہا ہوں بہت پیارا بیزنس آئیڈیا ہے یہ اس کو جو میرے بھائی کرونا کی وجہ سے بیروزگار ہو چکے ہیں تھوڑی سی شرم ہے ہیزیوٹیشن ہے یار دور کرو اسے آپ جب فیلڈ میں نکلو گے جب آپ کی جیب میں پیسے ہیں کہ سو پیکٹ بیچا آپ نے شام کو چارزا روی آپ کی جیب میں آیا تو یار اللہ کے بندے آپ کی تک سکڑی ساڑی دور ہو جائے گی ہیزیوٹیشن وغیرہ یہ کچھ نہیں ہوتا یہ سارے نکام لوگوں کے بہانے آپ نے ان ساری چیزوں کو بالکل نظر انداز کر دینا ہے آپ مارکٹ میں جائیں اور کامیاب ہو اللہ پاک آپ سب کا حمی و ناصر ہو آپ کامیاب ہو اور میرے لئے دعا کریں اسلام علیکم موسیقی